دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ امیزنگ فیکٹس سے مطالق بتاؤں گا اونٹ سامپ کیوں کھاتا ہے ڈاکٹر سفید کوٹھی کیوں پہنتے ہیں اور ایسے ہی کئی حیرت انگیز فیکٹس آپ اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو اونٹ کو زندہ سامپ کیوں کھلایا جاتا ہے دراصل اس کا تعلق ایک بیماری سے ہے جو اونٹ کو لگ جاتی ہے اس بیماری کا نام حیام ہے اس عجیب بیماری میں اونٹ کھانا پینا بن کر دیتا ہے اور بس ہر وقت سورج کو دیکھتا رہتا ہے لیکن اس عجیب بیماری کا ایک علاج موجود ہے اس علاج میں اونٹ کو سامپ کھلایا جاتا ہے اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے دراصل سامپ نگلنے کے بعد اونٹ کو پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے کچھ گھنٹوں کے بعد زہر کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اونٹ نہ تو مرتا ہے بلکہ پیاس لگنے کی وجہ سے اونٹ پھر سے پانی پینے لگتا ہے یعنی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو جب ہم چھینکتے ہیں تو ہمارے مو سے ایک لاکھ چھوٹے چھوٹے جراسین نکلتے ہیں ان کی رفتار ایک سو میل پر گھنٹا تک ہوتی ہے یہ جراسین بہت خطرناک ہو سکتے ہیں اسی لئے چھینکتے یا کھانستے ہوئے ہمیشہ اپنے مو کو کور کرنا چاہیے اسی طرح جب ہم کیک پر موجود موم بتیوں پر پھونک مارتے ہیں تو کیک پر ہمارے مو سے نکلنے والے جراسین پھیل جاتے ہیں نیکس ٹائم کیک پر کینڈلز بجھاتے ہوئے اس چیز کا خیال ضرور کیجئے گا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ کی تعریف میں ایسا بھی ہوا ہے جب ایک بال پر دو سو چھاسی رنز بن گئے لیکن کیسے ایٹین اینٹی فور میں یہ کہانی برطانیہ کے ایک اخبار میں چھپی تھی کہانی یہ ہے کہ ایٹین سکسٹی فائیو میں آسٹریلیا میں وکٹوریا اور سکرچ الیون کے درمیان ایک میچ چل رہا تھا بیٹسپن نے شارٹ ماری اور بال گراؤنڈ میں موجود ایک لمبے درخت کی جڑوں میں گھز گئی اس دور میں کوئی خاص رولز تو ہوتے نہیں تھے تو بیٹسپن رنز لینا شروع ہو گئے دوستو اس درخت سے بال نکالنے کی بہت کوشش کی گئی اور آخر کار کئی گھنٹوں کے بعد اس درخت کو کاٹ کر اندر سے بال نکالی گئی لیکن تب تک بیٹسپن دوستو چھاسی رنز لے چکے تھے یہ کہانی آج بھی لوگوں کو فیسنیٹ کرتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر سفید کوٹ کیوں پہنتے ہیں ایک سو سال پہرے تک ایسا نہیں ہوتا تھا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت لوگ ڈاکٹرز اور ہسپٹلز پر بھروسہ نہیں کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ ہسپٹلز جا کر ان کی موت ہو جائے گی اسی لیے ہسپٹلز میں سفید بیڈز سفید بیڈشیٹز اور ڈاکٹرز اور نرسز کی سفید یونیفارمز بنا دی گئیں سفید رنگ سکون اور بھروسے کو ظاہر کرتا ہے بس یہی سے ڈاکٹرز اور نرسز سفید لباس پہننا شروع ہو گئے تھے دوستو جج کسی مجرم کو پھانسی کی سزا دے کر اپنے پہن کی نپ کیوں توڑ دیتا ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک بار اگر جج پھانسی کی سزا دے دے تو یہ اس فیصلے کو واپس نہیں لے سکتا اسی لیے اس پہن کی نپ کو توڑ دیا جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جس پہن سے کسی کو پھانسی کی سزا دی جائے اس پہن کو دوبارہ استعمال کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا دوستو پھانسی کی قیدی کو صبح صبح ہی پھانسی کیوں دی جاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیل کے سارے کام سورج نکلنے کے بعد کیے جاتے ہیں قیدی کو پھانسی دینے کی وجہ سے یہ سارے کام رکھ سکتے ہیں اسی لیے قیدی کو صبح صبح ہی پھانسی دے دی جاتی ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سفید پیپسی بھی بنائی گئی تھی یہ انوکی پیپسی دو ہزار آٹھ میں جپان میں مارکٹ میں آئی تھی اس وقت جپان میں شدید سردی پڑھائی تھی اور اس پیپسی کو دراصل برف کا رنگ دیا گیا تھا اس پیپسی کا نام پیپسی ان یوگرٹ فلیور تھا اس کا ٹیس پیپسی اور دہی جیسا تھا اور یہ زیادہ میٹھی بھی نہیں تھی دوستو مرسیڈیز دنیا کی مشہور ترین گاڑیوں میں سے ایک ہے لیکن اس کا نام مرسیڈیز کیوں ہے اصل میں ایمل جلینک ایک آدمی تھا جو ایک گاڑیوں کی کمپنی میں کام کرتا تھا نائنٹین ہنڈرڈ میں اسی آدمی نے ایک گاڑی بنائی تھی اس کی بیٹی کا نام مرسیڈیز جلینک تھا اور اس نے اس گاڑی کا نام اپنی بیٹی کے نام پر مرسیڈیز رکھ دیا وہی مرسیڈیز جو آج دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہے یہ دراصل اس کی بیٹی کا نام تھا دوستو دبائی میں موجود برج خلیفہ دنیا کی اونچی ترین امارت ہے اس کے 163 فلورز ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ برج خلیفہ کو کس کمپنی نے بنایا ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ برج خلیفہ کو سیمسنگ نے بنایا ہے وہی سیمسنگ جس کے الیکٹرونک سائیٹنز ہم یوز کرتے ہیں دراصل سیمسنگ کی کنسٹرکشن کمپنی بھی ہے جسے 1938 میں بنایا گیا تھا سیمسنگ دنیا میں کئی اونچی اونچی امارتیں تعمیر کر چکی ہے جن میں برج خلیفہ بھی شامل ہے اور دوستو 2018 میں سنگاپور میں ہر ہفتے پچاس لاکھ مچھر فضا میں چھوڑے جاتے تھے لیکن کیوں اس کی وجہ ڈینگی تھی یہ ایک خاص قسم کے مچھر ہوتے تھے یہ مچھر فضا میں پھیل کر ڈینگی پھیلانے والے مچھروں کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے اسی طرح ان سے پیدا ہونے والے بچے ڈینگی نہیں پھیلاتے تھے یہ عجیب ترکیب کام بھی کر گئی اور کروڑوں مچھروں کی فوج سے ڈینگی 90 فیسر تک نیچے چلا گیا تھا